نو مو لائنز نو مو چیک آؤٹس سمپلی ووک آؤٹ تو اگر میں آپ سے کہوں آپ کی شاپنگ ایسی ہونے والی ہے میل ساپ کوئی سٹور میں انڈر کرو گے ایک کوڑ آپ کا وہاں پہ سکین کرو گے آپ آپ کو اندر سٹور میں جو بھی پسند آتا ہے اپنے بیگ میں دالو گے اور آپ سمپلی وہاں سے باہر چلے جاؤ گے بینہ کوئی لائن میں لگے اور بینہ کوئی بلنگ کرے تو آپ کہو گے کہ میں مزاق کر رہا ہوں لیکن دوستو بلیو می یہ مزاق نہیں ہے کیونکہ ایمیزون نے لالی ایک سروس جس کا نام ہے ایمیزون گو جس کے تحت آپ یہ سب کر سکتے ہیں تو آج کے سویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دوستو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی ساری ورکنگ اور یہ کہاں پہ سٹور ہے اور انڈیا میں کب تک آنے والا ہے یہ ساری جانکاری آج کے سویڈیو میں آپ کو دینے والا ہوں لیکن آپ نے اگر میرے سنل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے نہ بھولیں چلیے ہم اس کے بارے میں بات شروع کرتے ہیں ایمیزون گو نو لائنز نو چیک آؤٹ جسٹ ووک آؤٹ تو بیسکلی دس ایمیزون گو ایمیزون گو سٹور میں اگر آپ جاتے ہیں تو سمپلی آپ کو ایمیزون کی ایپ رہے گی ایک ایمیزون گو کی ایپ رہے گی اس سے لوگ ان کرنا ہے آپ کو اپنا ایمیزون اکاؤنٹ وہاں پہ لاغن کرنا ہے ایک پارکورٹ سکین کرنا ہے سمپلی آپ سٹور میں چلے جاؤگے اور آپ وہاں سے جو بھی لگتا ہو جو بھی آپ کو پسند ہے آپ کے بیگ میں آپ کے شاپنگ کارٹ میں آپ دال ہوگے اور آپ سمپلی آپ کا جب خریدنا ہو جائے تو آپ ووک آؤٹ وہاں سے کر سکتے ہو بینا کوئی چیک آؤٹ کے بینا کوئی پیمنٹ کیے بینا کوئی لائن میں لگے آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں آپ کیا لے جا رہے ہو آپ کیا نہیں لے جا رہے ہو تو یہ سب ہو جائے گا سب آرڈیفیشل انٹیلیجنس کے تھو کمپیٹر ویزن کے تھو بہت سارے کیمراز بھی لگے ہوں گے وہاں پہ جس کے تھو آپ پہ ساری مونیٹرنگ رہے گی کہ آپ کیا کر رہے ہو کدھر دیکھ رہے ہو کیا اٹھا رہے ہو کیا نہیں اٹھا رہے ہو اس کے تھو یہ ساری پروسیس ہونے والی ہے اس کی پیمنٹ کی پروسیس بھی ہوگی اور آپ جیسے ہی ووک آؤٹ ہوگے وہاں سے سٹور کے باہر نکلتے ہی آپ کے ایپ میں آپ نے جو بھی پچس کیا ہے اس کا بیل پیمنٹ ریسیبٹ آ جائے گا اور اس کا پیمنٹ ڈائریکلی ایمیزون کو ہو جائے گا آپ کے ایمیزون اکاونٹ کے تھو تو یہ ہے ایمیزون گو جس کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں یہاں کے ایمیزون گو سٹور جو رہیں گے اس میں کوئی ایمپلوئیز آپ کو دکھیں گے نہیں کسی ایمپلوئیز کی وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہوگی صرف آپ کو وہاں پہ جانا ہے اپنا سامان اٹھانا ہے اور وہاں سے باہر آنا ہے so no more waiting in queues and no more checkouts آپ کا کوئی رائم پاس نہیں ہوگا اور ایمیزون اس پہ بہت سالوں سے کام کر رہا تھا normally 4 سے 5 سال سے اس پہ کام کرنے کے بعد پہلا سٹور لانچ کیا ہے سیٹل میں تو اگر آپ وہاں پہ اس کا سٹور دیکھنا چاہے تو یہ بہت ہی لا جواب چیز ہونے والی ہے اگر ہم یہ اس concept کے بارے میں سوچتے ہیں انڈیا میں جیسے انڈیا ایک بہت ہی highly populated country ہے اگر ہم malls میں جاتے ہیں ہمارا بہت time وہاں پہ ویسٹ ہو جاتا ہے billing section میں اگر یہ technology انڈیا میں ہمارے آتی ہے تو ہمارا بہت time safe ہوگا اور یہ بہت ہی convenient ہو جائے گا نہیں سا آپ جا رہے ہو simply وہاں سے اٹھا رہے ہو اور نکل جا رہے ہو تو اس میں بہت سارے سوال ہمارے دھیان میں آتے ہیں کہ اگر یہاں پہ چوری ہو گئے تو کیسا ہوگا چوری ہو سکتی ہے بھی یا نہیں ہو سکتی ہے تو ان کے artificial intelligence کے algorithms deep learning algorithms ہیں اور یہ اتنے strong ہے کہ آپ وہاں سے کیا اٹھاتے ہو کیا نہیں اٹھاتے ہو means اس کے weight کے basis پہ ہر چیز وہاں پہ دکھے گی means اگر آپ ایک cupcake وہاں سے اٹھا رہے ہو پھر آپ اس کو واپس رکھ دیتے ہو تو وہ آپ کے virtual cart میں اس سے minus بھی ہو جائے گا اگر آپ پھر جا کے اٹھا لیتے virtual cart میں پھر سے add ہو جائے گا تو یہ ساری technology آپ کو یہ amazon go کی ثروہ ملنے والی ہے دوستوں اگر یہ technology ہمارے انڈیا میں آتی ہے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی ہم سبھی کے لیے اور اس کے لیے ہم specially wait کریں گے کہ جلد سے جلد amazon go stores ہر city میں دنیا کے ہر country اور ہر city میں جلد سے جلد کھل جائے تاکہ ہم سب اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اس سے ہمارا time کی بچت ہو اور convenient shopping ہم کر سکیں تو دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو ضرور لائک کریے شیئر کریے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ نئی technology ہے جو آنے والی ہے اور میرے سینل کو سبسکرائب کرنا تو بھولنا ہی نہیں ہے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تھانکیو تھانکیو فور واشنگ توکسنز آل سی نیو نیچ وان